اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستین ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سیگنلز نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں ریڈرز آپ کے سامنے گولڈ کا 30 منٹ کا ٹائم فریم اوپن ہے فوریکس گولڈ ایک سے یو یو ایس ڈی کا اور یہ اوپر سیل کا زون ہے نیچے بائے کا زون ہے میں نے ساری کلکولیشن کر دی ہے اپنی طرف سے جتنی بھی کلکولیشن تھی آر ایس آئی کو دیکھا موونگ ایورجز کو دیکھا سپر ٹین کو دیکھا پیرابولک سار کو دیکھا ایٹی آر ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کو دیکھا تمام انڈیکیٹرز کو اپلائی کیا فیبوناچی کی ریٹریسمنٹ چیک کی پریویس ہائی لو سارا کو چیک کی ہے گولڈ نے پچھلے دن کے ہائی کو آج بریک کر دی ہے صبح ٹھیک ہے گولڈ ہے بولش ٹین میں ففٹی کے موونگ ایورج کے حساب سے آر ایس آئی کے حساب سے ہر حساب سے گولڈ بولش ہے آپ نے گولڈ کو اب سیل کرنا چھوڑ دیں بھول جائیں گولڈ کو ہر ڈپ سے بائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں نے ٹرننگ پوائنٹ جو نکالا ہے نا یہ ساری دیکھیں یہ ہے تھرٹی میرنہ کا ٹائم فریم گولڈ کا سمارٹ منی کونسپٹ میں یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے ڈوجی کینڈل اور اس کے بعد دیکھیں گرین کینڈل بولش انگلفنگ بنی یعنی کہ ڈوجی کے بعد اور پھر ایک اور اس کی کنفرمیشن ہوئی اور اس ڈوجی کا جب میں نیچے والا پارٹ لیتا ہوں تو یہ ہے ستائی سو تین پوائنٹ فائب سیون ٹھیک ہے اس کے پیچھے یہ ایک کینڈل نے نیچے وک ماری ہے ستائی سو سے تھوڑا سا نیچے گیا لیکوڈیشن کے لیے ٹھیک ہے نہیں کیونکہ بہت یہاں پہ یہ ایک بائنگ زون تھا ستائی سو کا تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اگریسیو ٹریڈنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو بڑے ٹریڈر سے ان کے آرڈر لگے ہوئے تھے ان کو لیکوڈیٹ کرنے کے لیے اس نے نیچے اور پھر یہ وک بنی ہے نا تو یہ بائنگ پریشر کو شو کرتا ہے نیچے آیا یہاں پہ انہوں نے اس نے نا سیلر کو ٹرپ کیا لوگوں کو لگا کہ شاید یہ سیل میں جا رہا ہے اور پھر ڈوجی کے بعد گرین کینڈل کنفرمیشن کی بھی بن گئی ہے تو یہ ستائی سو تین آرہا ہے ہم نے کیا کرنا ایک پوائنٹ اس کا نیچے رکھ دیتے ہیں سپریڈ کی وجہ سے تو ٹرننگ پوائنٹ ہے ستائی سو دو گولڈ کا ٹرننگ پوائنٹ ستائی سو دو ہے اور یہ ہمارا ایس سیل بھی ہے آپ نے ستائی سو دو کا ایس سیل رکھ دیں اور پچاس جو ہے نا یہ ہمارا ففٹی ہمارا ففٹی پپس کا ایس سیل ہے اور سات ستائی سو سات پہ پینڈنگ آرڈر گولڈ کا بائی کا لگا دیں اور ایس سیل لگا دیں ستائی سو دو کا ٹھیک ہے اور ٹی پی میں آپ کو اس کا بعد میں دوں گا فی الحال اگر یہ ٹریڈ ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور ایس سیل ہٹ نہیں ہوتا تو فی الحال اس ٹریڈ کو ہم نے لگا رہنے دینا میں دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ہائی ایم پیک نیوز وغیرہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا فی الحال ستائی سو سات پہ پینڈنگ آرڈر بائی کا لگا دیں ستائی سو دو کا ایس سیل لگا دیں اور اوپن ٹریڈ جھوڑنے ٹی پی نہ لگائیں اور حسن عوان کو دعوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ